کس وقت ہوتا ہے جب آپ ٹین پرسن کا بھکتان کر کے بھوکنگ کرتے ہیں اس وقت یہ ایگریمنٹیں سب چیزیں مینشن ہوتی ہیں یا اس کے بعد کسی پرکریا کے تحت یہ سب چیزیں مینشن کی جاتی ہیں نہیں دس پرسن کے ٹائم پر آپ کو کچھ بھی وہ نہیں دے گا جب آپ باقی جب پیمنٹ کر کے اور جب آپ لون دس برس کرتے ہیں اس کو اس وقت میں آپ پہ وہ سائن کر کے دے گا پورا ڈاکومنٹ جی اشوک جی آپ کی کیا رائے ہے جیسا کی ہمارے ایک درشک نے سوال پوچھا کی وقت پر انہیں پوزیشن نہیں مل پا رہا ہے فلیٹ کا اس تھیتی میں اپ بھوکتا کیا کچھ قدم اٹھا سکتا ہے مہارشترہ اونرشپ فلیٹ اونرز ایکٹ جو ہے موفا ایکٹ وہ کلیرلی ڈیفائن کرتا ہے پوزیشن کی ڈیٹ کو تو فلیٹ لینے کے وقت ایک کنزیومر نے بیلڈر کے ساتھ فلیٹ کی پوزیشن کی ڈیٹ کو فائنل کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر لیٹ ہوتا ہے تو کیا اس کو کمپنسٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں کاغذ کے اوپر بہت ہی کلیرلی ڈیفائنڈ ہے تو کنزیومر کوڈ اس کے لیے اوپن ہے جہاں پہ وہ اس کو رہات مل سکتی ہے آج کل کس طرح کی پرمپرہ شوک جی کیا اگریمنٹ کے وقت کاغذ پہ پوری اچھے طرح سے صاف صاف لکھا جاتا ہے یا جو جو بھوکتہ اس کے لیے فورس کرتے ہیں صرف انہی کے لیے فیسلیٹی دی جاتی ہے مہاراشترا میں موفا ایکٹ ہے جہاں پہ کمپنسٹری ہے یہ ساری چیزیں بہت ہی کلیرلی ڈیفائنڈ کرنے کے لیے اس کا فلیٹ کا اگریمنٹ کا ڈرافٹ بھی موفا ایکٹ کا اویلیبل ہے گورنمنٹ کے پاس اور اسی کو لاغو کرنا اور اسی کو بیس بنا کے اگریمنٹ بنانا کمپلسری ہے فور سب ڈیولپرس کے لیے ممبئی سے اس وقت روی صاحب کا ایمیل ہمارے سامنے ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کمپنی آج کل دس یا بارہ پرسنٹ کا اشورٹ ریٹن کا وعدہ کرتی ہے اشوک چیز آپ سے جانا چاہیں گے اشورٹ ریٹن یہ کیا چیز ہے اس کو کس طرح سے اویل کیا جا سکتا ہے اور دس یا بارہ پرسنٹ تک کا اشورٹ ریٹن جو ملتا ہے یہ کتنا فائدہ بند کا سودہ ہے کیا اس میں کوئی جوکھم بھی ہوتا ہے اگر ایشورنس کے ساتھ آتا ہے یعنی دس سے بارہ پرسنٹ پر انم کا ریٹن کا تو بہت ہی بڑی ایشورنس ہے اور اس میں جوکھم کسی بھی بات کا نہیں ہے آن دو کانٹری یہ ڈیولپر کا کانفیڈنس بھی دکھاتا ہے کہ اس کو انویسٹر کو کہیں پہ بھی کوئی دکت آئے گی نہیں آنے والے ٹائم میں پرائز کو لیتے ہوئے اور اگر کچھ آتی ہے تو بلڈر اس کو کمپینزیٹ کرے گا تو یہ ایک فنانس ایگریمنٹ بھی ہے بیٹوین دا انویسٹر از ویل از بلڈر کا جی چلی ایشورنس جی آپ سے لگاتا ہماری بات چیز جاری ہے پروہاکر جی ہمارے پروگرام کارکرم کا وقت لگ بھا ختم ہو چکا ہے دلی این سی آر کافی بڑا ایریا ہے جہاں پر بائیس لاکھ تک کے بجٹ کے لیے بھی پروپرٹی اپلبد ہے کروڑوں کے بجٹ کے لیے بھی پروپرٹی اپلبد ہے ایسے میں جو بھی بجٹ ہو اس کے انوصار پروپرٹی لینے جب جائیں تو کیا آپ ٹپ دینا چاہیں گے کن کن باتوں کا دھیان رکھیں سب سے پہلا کہ آپ کنیکٹیوٹی دیکھئے جہاں پر بھی اور جو بھی آپ پروپرٹی لے رہے ہیں کہ وہاں پر روڈ آلیڈی بنی ہونی چاہیے اور وہ اگر مین روڈ کی اوپر وہ پروپرٹی ہے تو وہ آپ کے زیادہ سوٹیبل زیادہ ٹھیک رہے گا وہاں پر اپریشیشنز میں زیادہ تیج سے ہوں گے اور وہاں پر باقی ڈیولوپمنٹ میں زیادہ تیج سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ گوھر کریے کنیکٹیوٹی کیسی ہے اس پرٹیکلر پروپرٹی کی اور اس ایریا کی وہ سب سے جروری چیز ہے دیکھنا چلیے ایشوک جی آپ کیا رائنے کے آخر میں ممبئی آسپاس کے ایریا میں اگر کوئی خریدار جگہ سے انجان ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے بجٹ ہے چاہے ریاہشی علاقے ارادے سے ہو یا پھر انویسٹمنٹ کے ارادے سے ہو کیا ٹپ دینا چاہیں گے آپ اس کو فاسٹ لیے اگر ساری چیزوں کا آنکھ لن کرنا ہے تو اسے ہاؤزنگ فنانس کمپنی میں سے ٹائٹل کے بارے میں چیک کرا لینا چاہیے یا پھر ڈیولپر کو پوچھنا چاہے کہ آپ کی کوئی ریٹنگ کمپنی سے کوئی ریٹ کیوئی ہے تو وہ ایشورڈ ہے گا کہ انویسٹر یا بائر کہ ساری ریٹنگ کمپنی نے ڈیو ڈیلیجنس کیوئی ہے پراپٹی ہر معنی میں انٹرمز آف بلڈر کریڈنشلیٹی سٹیٹس آف دو پروجیکٹ اور ٹائٹل از ویل از اپروڈ پران کی طرف سے اور کنسٹرکشن آن سائٹ کے دشاہ میں سب جگہ سے صحیح ہے تو ریٹنگز ہاؤزنگ فنانس انسٹیٹیشنز کی طرف سے کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں ریویو لینا بہت ضروری ہے جاگ رک رہے اور پوری جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو بھی آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ چھوٹا موٹا پیسہ نہیں ہے لاکھوں کا اماؤنٹ ہے تو ضرورت ہے تمام جاگ رکتہ کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب خود ہی ڈھونڈنے کی فلحال اشوک جی آپ کا بہت بہت شکریہ مومبائی سٹوڈیو سے ہم آسا جڑے اور درشوکوں کے تمام سوالوں کے جواب دی آپ کا بہت بہت شکریہ اور پرباکر جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اب درشوکوں کے تمام سوالوں کے جواب دیئے اسی کے ساتھ ہی آج کے منی منتر میں اتنا ہی اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال یا پھر سجھاو ہیں تو آپ ہمیں منیمنتر at dd.nic.in پر ای میل کر اس سوال کو بھیج سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار موسیقی